یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ یہ ازمائش ہے یا سزا مگر جو بھی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وقت ہے جبکہ انسانیت کا ثبوت درکار ہے یہ وقت ہے جب رنگ و نسل اور شیاسی و بستگیویت سے بالاتر ہو کر بغیر یہ سوچے متاثرین کا تعلق کس صوبے سے ہے انسانیت کے بنیاد پر ان کے مدد کرنی ہے اور ایسے مدد کرنی ہے جس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اس وقت جبکہ ملک کے بشتر علاقوں سے علاوہ سے متاثر ہے وہاں لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے ان کے پیارے ان کی نظروں کے سامنے بہ گئے ان کی مویشی اور ساری املاک زیر آب آ گئے کل کے امیر آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پیلانے پر مجبور ہو گئے ایسے حالات میں سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم اس آفت سے محفوظ ہیں تو اپنے پاک وہ پروردگار کا شکر ازا کرے نمبر ایک احساس کرے کسی کی مدد کرنے کیلئے سب سے اہم چیز جو ضروری ہے وہ احساس ہے اگر آپ ان کی تکلیف کو محسوس کریں گے اس صورت میں حقیقی معنوں میں ان کی مدد کے قابل ہو جائیں گے اور دکھاوہ یا اسے ظاہری دنیا کی فوائد کے حصول کی بجائے دل وہ جان سے ان کے لئے کچھ ایسا کرنا چاہیں گے جو ان کے آفت کے قرب سے بچنے میں معان ہو نمبر دو دکھاوہ نہ کرے جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس آفت کا شکار ہونے والے افراد غریب گھرانوں کے ساسات ایسے گھرانے بھی ہیں جو کہ مالی طور پر آسودہ تھے مگر اس آفت کے سبب اپنا گربار سب کچھ گوا بیٹے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ان کی خودداری سب سے اہم ہے لہٰذا آپ ان کی ایک آٹے کی بوری دیتے ہوئے تصویر ان کے لئے موت کے برابر ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ان کی معاملت کرنے کے دوران سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کی بجائے یہ کوشش کرے کہ آپ اس کی نیکی کو آپ کے دائے کندے پر بیٹا فرشتہ لکھ لے اور یہ آپ کے عمل نامے کے اچھے اعمال میں اضافہ کا موجب بنے نمبر تین قربانی دے جی ہاں قربانی دے اس آفت کا شکار آپ بھی ہو سکتے تھے اگر آپ اس آفت سے محفوظ ہے تو اس کا شکرانہ قربانی دے کر ادا کرے یہ قربانی اپنی سالگیرہ کے تقریب کی بھی ہو سکتی ہے یہ قربانی ایک ہفتہ گوش ناکانے کی بھی ہو سکتی ہے ایک نیا سوٹ ناصلوانے کی بھی ہو سکتی ہے قربانی دے اور اس کے پیسے کسی مسئیبت زدہ کو دے تاکہ وہ اپنی کوئی بہت اہم ضرورت پوری کر سکے نمبر چار دل بڑا کرے جی دل بڑا کرے باٹنا سیکھے اپنا آرام سب کچھ بانٹنا جا سکتا ہے مگر اس کیلئے توڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا کچھ کم کانا ہوگا کچھ کم سونا ہوگا اور یہ سب کچھ ان لوگوں کیلئے کرے جن کو انسانیت کے ناتے اس وقت ضرورت ہے ان کو رہنے کی جگہ دے اپنے کانے میں ان کیلئے کچھ کانا نکالے اپنے عذابی بستر ان کو دے یہاں تک کہ اگر بینک آکان میں آپ نے اپنے حج اور عمرہ کیلئے پیسے جمع کر کے رکے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس وقت ان کے ساتھ ان کو یقین کے ساتھ باندھ دیں آپ کا اپروردگار آپ کی نیت جانتا ہے نمبر پانچ عمل کرے اس وقت پورا پاکستان اپنے ہاتھوں میں اپنے موبائل فون ہاتھ میں لیے سیلاف زدگان کی مسائب کی تصاویریں اور ویڈیو دیکھ دیکھ کر ان کے اور شیئر کر کے ہمارے ہم درجہ پہ لا رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ آپ اس طرح ان کی کسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں ان کی بجائے موبائل جیب میں ڈالیے اور عملی اقدامات کیلئے نکلے اپنے حل کا احباب کو استعمال کرے اور ان کیلئے ضرورت کا سامان جمع کرے اور کسی نہ کسی ایسی خاندان کی مدد کرے جس کو اس کی ضرورت ہے اپنے محفوظ رہنے کا شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ازمائش کو جل ازل ختم کرے اور ہر طرف سے خیر کر دے موسیقی 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 موسیقی